آج میں ایک ایسے شخص کا واقعہ سناتا ہوں جو اپنے دور کا بہت بڑا عالم اور عابد و زاہد تھا کیسا عالم تھا کہ اس کو اسمِ آزم کا علم تھا اپنی جگہ پر بیٹھتا تھا اور اپنی روحانیت سے عرشِ آزم کو دیکھ لیتا تھا اب آپ سوچیں ایسا کام ملے گا مستجاب الدعبات تھا اس کی دعائیں بڑی قبول ہوتی تھی اس کے بہت سارے شاگر بھی تھے اب کیا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور آیا قومِ جبارین سے جہاد کرنے کے لیے بنی اسرائیل کے لشکر روانہ ہوئے تو اس شخص اب اس شخص کا نام کیا تھا بَلْعَمْ بِمْ بَعُورَا ٹھیک ہے قرآن میں اس کا واقعہ موجود ہے اتنا نیک آدمی اتنا مقبول آدمی اب بَلَمْ بِمْ بَعُورَا کے پاس اس کی قوم گھبرائی ہوئی آئی اور کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک بہت بڑا طاقتفر لشکر لے کر اب پر حملہ آور ہو رہے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ہماری زمینوں سے نکال کر یہ زمینیں جو ہے وہ بنی اسرائیل کو دے دیں آپ مستجاب الدعوات ہیں آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے ایسی بددعا کر دیں کہ وہ شکست کھا کر واپس چلے جائیں اب یہ کام گیا اس کو معلوم تو تھا کہ وہ اللہ کے نبی ہیں تو وہ کہتا ہے تمہارا برا ہو خدا کی پناہ تم جانتے ہو کس کے بارے میں بات کر رہے ہو حضرت موسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے رسول ہیں میں ان کے خلاف کیسے بددعا کر سکتا ہوں اور ان کے لشکر میں تو مومن بھی ہیں اور فرشتوں کی جواد بھی ان کے ساتھ ہیں اب یہ قوم رونے لگی گرگڑانے لگی اسرار کرنے لگی تو اس نے کہا میں چلو استخارہ کر لیتا ہوں اگر اجازت مل گئی تو پھر دیکھتے ہیں استخارہ کیا تو استخارہ میں بھی بددعا کی اجازت نہ آئی تو اس نے صاف صاف اپنی قوم کو منع کر دیا اور کہا دیکھو اگر اب میں نے بددعا کی نا تو میری دعا بھی میری دنیا بھی برباد ہو جائے گی میری آخرت بھی برباد ہو جائے گی اس کے بعد اس کی قوم نے کیا کیا پلان بی بڑے تحائف مہنگے مہنگے تحائف پیسے لے کر بڑے گران قدر بڑے چیزیں لے کر اس کے پاس گئے اور کہا کہ اس سارے تحفے آپ رکھ لیں بس آپ دعا کر دیں اب حب مال مال کی محبت یہ آنکھوں پر ایسا پردہ ڈال دیتی ہے کہ جب پیسہ سامنے نظر آتا ہے بندے کو دنیا کی چیزیں نظر آتی ہیں اب آپ سوچیں کہ یہ شخص اسے معلوم ہے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں مگر اب اتنے پیسے اتنا مال اتنے جوائرات سامنے آئے اس کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا لالچ کا بھوج سوار ہو گیا اور وہ مال کے جال میں پھس گیا اپنی گدی پر سوار ہو کر پہاڑ کی طرف جانے لگا راستے میں بار بار وہ گدی رک جاتی مڑ جاتی آگے نہ چلتی یہ اسے مارتا رہا مارتا رہا آگے بڑھاتا رہا وہ آگے بڑھتی نہیں تھی اس کو بھی گویا پتا چل گیا تھا یہ کیا کرنے جا رہا ہے اب اللہ کریم نے اس جانور کو بولنے کی طاقت دی اور وہ جانور پتا ہے اس کو بلم بن باورہ کو یعنی ایک انڈیکیشن بھی دیا گیا اسے ایک آخری وارننگ بھی دی گئی کہ اس جانور نے کہا اے بلم بن باورہ تو کدھر جا رہا ہے میرے آگے فرشتے کھڑے ہیں میرا راستہ روک رہے ہیں میرا موتھ کل رہے ہیں پیچھے کی طرف اے بلم تیرا برا ہو تو اللہ کے نبی اور مومنین کی جماعت پر بدعا کرے گا اللہ اکبر اس کے باوجود بلم بن باورہ واپس نہیں ہو کیسا پردہ ہوگا ہائے 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 اب جناب وہ پہاڑ پر چڑ گیا ہے حسبان نامی پہاڑ اس پہاڑ کا نام تھا اور بلندی سے حضرت موسیٰ کے لشکروں کو دیکھا کیونکہ اب لشکر قریب آ گئے تھے کہ بڑے سے لشکر آ رہے ہیں اور اس نے بدعا کرنا شروع کرتے ہیں مگر ریزلٹ کیا ہوا اللہ کی شان دیکھو وہ بدعا ان کے لئے کرتا تھا مگر اس کی زبان سے وہ الفاظ نہیں نکلتے تھے اپنی قوم کے لئے بدعا نکل دیتا اب کیا ہوا یہ دیکھ کر اس کی قوم نے ٹوکا کہ تم کیا کر رہے ہو تم تو ہمیں ہی بدعا دے رہے ہو ہم نے پیسے دیئے ہم نے مال دیا کہ حضرت موسیٰ کے خلاف بدعا کرو تم ہمیں ہی بدعا دے رہے ہو وہ کہتا ہے میری قوم میں کیا کروں مجھے سمجھی نہیں آرہا میں بلتا کچھ ہوں اور زبان سے نکل کچھ اور رہا ہے اب یہ بات کری رہا تھا کہ اس پر اللہ کا غضب نازل ہو گیا اس کی زبان لٹک گئی سینے پر آ گئی اس وقت بلم بن باؤرہ نے رو رو کر اپنی قوم سے کہا کہ افسوس میری دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو گئی میرا ایمان جاتا رہا اور میں کہرے کہار اور غضب جبار میں گریفتار ہو گیا اب میری کوئی دعا قبول نہیں ہو سکتی میں برباد ہو گیا اب اس مکار نے اس برباد شخص نے کہا کہ میں تو ہو گیا برباد اب میں تم ایک طریقہ بتا دیتا ہوں دعا تو میری کامیاب نہیں ہوئی لیکن تم اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکروں کو شکست دینا چاہتے ہو تو تم لوگ ہزاروں خوبصورت لڑکیوں کو بہترین کپڑے اور زیورات پہناو اور بنی اسرائیل کے لشکر میں بھیج دیں اس لشکر میں کسی ایک شخص نے بھی غلط کام کر لیا تو پھر اس لشکر پر عذاب نازل ہو جائے گا اس لشکر کو شکست ہو جائے گا اور ایسا ہی ہوا کہ اس لشکر میں ایک شخص نے برا کام کیا اور وہ لشکر جو ہے اس کے اندر تعون کا مرز پھیلا پلیک جس کو کہتے ہیں اور گھنٹے بھر میں ستر ہزار افراد مر گئے اور سارا لشکر تتر بتر ہو کر نامراد واپس آ گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قلب پر بڑا بڑا خصوص اب دو بڑی اہم باتیں سمجھنی ہیں مال کی لالچ انسان کو کہاں لے جا سکتی ہے مال کی محبت بھیل میں ایسی مت داخل ہونے دینا کہ جب آنکھوں پر پردہ آ جائے تو بندہ بہت سارے حرام کام کر جاتا ہے اور دوسری چیز جو اس واقعے سے سیکھنے کو بھی لینا کہ چاہے بہت اچھے کام ہم کر رہے ہوں مگر کبھی کبھی ایک حرام کام اللہ کی ایک نافرمانی اس میں ایسی بے برکتی اور نحوست ڈال دیتی ہے کہ سارا کام برباد ہو جاتا ہے آج ہم کہتے ہیں ہماری مہنگائی کبر توڑ رہی ہے کبھی سہلاب آ جاتا ہے کبھی زلزلہ آ جاتا ہے کبھی آگ لگ جاتی ہے ہر روز بری خبریں کیوں سن رہے ہیں ہم اپنے حمال بھی تو دیکھیں نا اس میں ایک بندے نے بدکاری کی پورا لشکر تباہ ہو گیا آج بدکاریوں کی ہڈے بن گئے ہمارے ملکوں میں آج بے حیائی کے کاموں کی یلغار آج بتایا جاتا ہے کہ شراب نوجوان ایسے پی رہے جیسے گولڈرنگ پی جاتی ہے تو پھر ہم کس بات کا انتظار کر رہے ہیں ہمیں یہ واقعات قرآن و حدیث میں اس لیے تو بیان ہوئے نا کہ دیکھو ان باتوں سے رب جب ناراض ہوتا ہے تو پھر اس برکت اٹھا لی جاتی ہے اور بربادی مقدر بن جاتی ہے